میں پنڈی میں تھا ایک آن ڈیوٹی فوجی تھا نیجر تھا اس نے کہا کہ آپ شیعہ حضرت علی کے اتنے فضائل کیوں پڑھتے ہیں شخصیات طور بھی ہیں لیکن جب بھی دیکھو آپ علی بن نبی طالب کی اتنی فضائلتیں پڑھتے ہیں سجاد کی قصے اور یہ وہ اصلاً علی بن نبی طالب آپ شیعوں کو اتنا اچھا کیوں لگتا ہے تو میں نے کہا اس میں ہمارا قصور نہیں ہے فطرت کی مجبوری ہے میں نے کہا ہمارا قصور ہی نہیں فطرت کی مجبوری ہے اب فوجی آدمی تھا تو فوجی کو فوجی زبان میں سمجھانا اچھا لگتا ہے سائنسدان ہو تو سائنٹیفکلی لینگویج میں ایگری کلچر کا بندہ ہو تو زمینداری کی مثال فوجی آدمی کو فوجی کی مثال دی جائے گی میں نے کہا دیکھئے میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور میرے سوال میں آپ کا جواب چھپا ہوا ہے تو وہ کیسے میں نے کہا دیکھو وہ فوجی بورڈر پہ جاتے ہیں کس چیز کے لیے کا حفاظت کے لیے تاکہ دشمن بورڈر کروس نہ کرے اب میں نے کہا چار فوجی اگر بورڈر پہ کھڑے ہوں چار پانچ فوجی اور اچانک بورڈر پہ حملہ ہو میں نے کہا ایک فوجی ڈٹ کے لڑتا رہے اور دوسرے تین چار بھاگ جائیں فطری سوالیں میں تاریخ میں نہیں جا رہا ہمیشہ دیکھیں لوگوں کو عقل سے سمجھائیے فوراں مکتب اہل وید میں جائیں گے ہم اتنے تاریخی قصوں میں پڑھتے ہیں جھگڑے پڑھ جاتے ہیں یہ مکتب مکتب اقل ہے جتنی اقلانیت مکتب تشیعوں میں کسی مکتب میں نہیں یہ تو انگریزوں نے بھی برملا کہا کہ ہم نے سارے مسلمانوں کے مقاتب کو اسٹیڈی کیا شیعہ مکتب اقل ہے تاثر کی بات نہیں واقعا آپ دیکھئے مکتب مکتب اقل ہے میں نے کہا ایک سپاہی کھڑا رہے لڑتا رہے اپنے وجود پر زخم کھائے اور چند سپاہی بھاگ جائیں فوج کس سپاہی کی عزت کرے گی اب میں نے کہا فوج کسی بھی ملک کی ہو پاکستان کی ہو انڈیا کی ہو آسٹریلیا کی ہو کسی بھی ملک کی ہو قائدہ کلی ہے اس نے کہا نہیں جو لڑے گا وہ غازی کہلائے گا اس کو میڈل ملے گا جو بھاگ جائے گا فوج سزا بھی دے گی کبھی اسے محبت نہیں کرے گی میں نے کہا بول بھی خود رہے ہو پوچھ بھی خود رہے ہو کہ شیعہ کو علی اچھا کیوں لگتا ہے کبھی پاکستان کی فوج میں جو بہادری لکھاتا ہے اسے نشان نشان حیدر ملتا ہے کوئی اور نشان دو نا نشان حیدر کیوں لگتے ہو علی اگر ہمیں اچھے لگتے ہیں اس میں ہمارا کمال تھوڑی ہے علی کا کمال ہے حسین اگر گاندی کو اچھے لگتے ہیں لوگ گاندی نے کمال کر دیا حسین مولا کی تعریف کر دیا یہ گاندی کا کیا کمال ہے یہ حسین کا کمال ہے یہ تو بالکل ایسے ہے آپ بولیں کہ گلاب کے پھول مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں اس میں تیرا کیا کمال ہے کمال تو گلاب کا ہے وہ ہے ہی اتنا حسین کہ ہر بندہ اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہے تو اللہ نے فطرت ایسی بنائی ہے بہادر اچھا لگے گا حسین اچھا لگے گا عالم اچھا لگے گا ظالم برا لگے گا سخی اچھا لگے گا اور یہ ساری صفات حسنہ کو خدا نے علی اور آل علی میں جمع کر دیا اب جس بھی بندے کی فطرت پاک ہونا وہ اہلویت کا عاشق بنے گا آپ نے صرف بتانا ہے کہ اہلویت کیا تھے میں کہتا ہوں تاریخ کھول کے رکھو مسلمانوں پر سانے سب سے بڑا ظلم جو مولوی نے کیا اس امت پر اس نے تاریخ نہیں پڑھی اس نے نہیں بتایا کہ امت میں کیا ہوا جب آپ کے بچے ہمارے بچے امت سنتی ہے آج امریکہ میں ایک انگریز نے جب نحج الولاغہ پڑھی تو ڈھونتا رہا پوچھتا اس کا رائٹر کونے لکھا ہوا تھا علی بن نبی طالب کہا کونے کا مسلمان ہے پھر ڈھونڈا اس نے مسلمانوں کو کہا علی کونے کہا کہ مسلمان چوتھا خلیفہ ہے سنیوں کا شیعوں کا پہلا ہے امام ہے پھر ایک شیعہ اس نے ڈھونڈا کہا کس سے کام ہے کہا یہ کتاب بڑی اچھی ہے لکھنے والے علی ہیں تو اگر ہو سکے تو میں اس رائٹر سے ملنا چاہتا تو اس نے کہا بندے خدا چودہ سو سال گزر گئے انہوں نے تب کتاب لکھی تھی کہا واللہ جب کتاب پڑھتا ہوں لگتا ایسے ہے کسی نے اب ہمارے لئے کتاب لکھی اتنے ایلویت کچھ زیادہ کہتے نہیں تھے سوئے ہوئے انسانوں کو بیدار کرتے تھے آسان سی مثال دوں مثلا آپ گاڑی چلاتے ہیں سردی کا موسم ہے آپ کیا سردی زیادہ ہوتی ہے آپ کی گاڑی کے شیشے پہ دھونڈ آ جاتا ہے شیشہ ہے آنکھیں ہیں سب کچھ ہے روڈ بھی ہے لیکن دھونڈ آتا ہے اور دھونڈ آپ کو نہ دیکھنے پر مجبور کرتا ہے روڈ آپ کو نظر نہیں آتا پھر آپ گاڑی کا وائپر چلاتے ہو وائپر جیسے چلتا ہے شیشہ صاف ہو جاتا ہے اور آپ کو روڈ نظر آنے لگتا ہے امام کا کام یہ وائپر کا کام ہے جب انسان کے دلوں پر غفلت کی دھونڈ بیٹ جاتی ہے وہ اپنی امامت سے وائپر لگاتے ہیں اور دل کا آئینہ صاف ہو جاتا ہے اور انسان کو حق کا راستہ نظر آنے لگتا ہے حسین نے زہیر کے دل کو صاف کیا اور جب دل صاف ہوا تو زہیر کو حق و حقانیت نظر آنے لگی آج میں نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر میں عاشق امیر المؤمنین ہوں بندہ خدا اس میں تیرا کمال نہیں ہے یہ علی کا کمال ہے اگر تو عاشق حسین ہے یہ حسین کا کمال ہے کیا پتا آپ کے آبا و اجداد شیعہ تھے یا ہندو تھے یا سنی تھے جب آپ پیچھے جاتے ہیں انسان کنوٹ کب ہوتا ہے یہی انسان ہے یہی فطرت ہے کئی ہندو شیعہ ہو جاتے ہیں کئی سنی شیعہ ہو جاتے ہیں انسان کیوں کنوٹ ہوتا ہے جب اس کے دل سے غبار کو ہٹایا جاتا ہے جب وہ اس کی فطرت حق کو پا لیتی ہے وہ فوراں حق کی طرف بھاگتا ہوا جاتا ہے دوڑتا ہوا جاتا ہے فرمایا حق کی مثال ایسے ہے جسے بندہ دھپ اندھیرے میں ہو اور اچانک آپ کو کہیں سے روشنی کی کرن نظر آئے آپ اس روشنی کی طرف دوڑتے ہوئے آگے بڑھو گے اب باطل کا کام کیا ہے اللہ ولیہ اللہزین آمنوں یخرجہوں من الظلمات إلى النور اولیہم التاغوت یخرجونہم من النور إلى الظلمات اللہ ولیہ مومنوں کا مومنوں کو اندھیروں سے اندھیروں سے مراد ہے جہالتوں سے نکال کر نور میں لاتا ہے عقل کی مثلوں میں لاتا ہے لیکن اولیاء التاغوت اولیاء الشیطان فاسق و فاجر کافر دنیا پرس خدا کو فراموش کرنے والے یہ مومنوں کو نور سے نکال کر اندھیروں کے اندر لے کر جاتے ہیں جہالتوں میں لے کر جاتے ہیں اب میں نے یہ دیکھنا ہے کہ واقعاً میرے دل میں کہیں غیر کی محبت آ تو نہیں گئی میں نے کہا وہ انسان کی سائیکلوجی کو پڑ چکے انسان کو بہادر اچھا لگتا ہے انسان کو سخی اچھا لگتا ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا سیاستدان بھی جب اس پہ ظلم ہوتا ہے اور جب ظالم اس پہ ظلم کرتا ہے تو وہ مثال کس کی دیتا ہے یزید اور حسین کی دیتا ہے کہ تحیل جو ظلم کرنے والے ہیں یہ یزیدی ہیں اور ہم جو صبر کر رہے ہیں کون ہیں حسینی ہیں فطرت بشر ہے انسان اپنی نسبت اچھائیوں کی طرف دیتا ہے کوئی بھی سیاستدان یہ نہیں چاہے گا مجھے ظالم بولا جائے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے ظالم وزیر خارجہ گر گزرے ہیں تو یہ رانہ سنہ اللہ گزرے ہیں لیکن اسے بولو گے نا ظالم ہو کہتا ہے نہیں میں تو ظالم نہیں ہوں یہ مقابل والے بڑے ظالم ہیں وہ یزیدی ہیں میں تو حسینی ہوں کوئی برا بھی بری نسبت اپنی طرف برداشت نہیں کرتا ایک آدمی ایک نمبر کا کنجوس ہے لیکن اس کو موہ پہ بولو تو بڑا کنجوس ہے ناراض ہو جاتا ہے پتا ہے میں کنجوس ہوں لیکن کنجوس کنجوس سننے سے ناراض ہوتا ہے یزید کو بھی کوئی بولتا نا تو بڑا ظالم ہے تو بولے گا میں ظالم نہیں ہوں فطرت انسان ہے اب میں نے کل آپ کو فلم انڈسٹری کی مثال دی تھی نا کہ فلم انڈسٹری میں جتنے ہیرو بنائے جاتے ہیں وہ بہادر بنائے جاتے ہیں مثلا سپائیڈر مین اس کو بہادر دکھایا گیا ہے سپائیڈر مین کیا کرتا ہے دیواروں پہ چڑتا ہے چھلانگیں مارتا ہے اس کے سامنے ایک ویلن بناتے ہیں اور ویلن کو وہ قتل کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے شہر کو تباہ کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے شہر کو بچاتا ہے کوئی بھی فلم اٹھانے آپ اس میں ہیرو بہادر ہوتا ہے ویلن نقصان کرتا ہے ظلم کرتا ہے ہیرو کیا کرتا ہے لوگوں کو بچاتا ہے اب یہ چھوٹا بچہ فلم دیکھتا ہے اس کی فطرت میں ہے کہ بہادری اسے اچھی لگتی ہے بہادر اسے بچہ آٹومیٹیکلی کس کا عاشق بنے گا سپائیڈر مین کا عاشق بن جائے گا اب اگر یہ اس کا عاشق بن رہا ہے یہ بری چیز ہیں اچھی چیز ہیں اگر یہ سپائیڈر مین کا عاشق بن رہا ہے بری چیز ہیں اچھی چیز ہیں لوگ کنفیوز ہیں بتا نہیں اچھی ہے اچھی چیز ہیں صحیح کہہ گئے اچھی چیز ہیں کیونکہ اسے اچھا دکھایا گیا ہے یہ اچھا ہی کا عاشق بن رہا ہے اب مسئلہ کہاں پر ہے یہ عاشق تو بہادری کا بن رہا ہے لیکن جسے بہادر سمجھ رہا ہے وہ بہادر ہے ہی نہیں بات کا مسئلہ یہ ہے ہر قوم کو ضرورت ہے اپنے بچوں کو ہیرو دیں قومیں بغیر ہیرو کے نہیں رہ سکتی ہیں کسی بھی دنیا کے ملک میں چلے جائیں فوج اپنے لئے ہیرو بناتی ہیں مثلا شہید بھٹی پاکستانیوں کا ہیرو تھا قوم ہیرو بناتی ہیں ریشیا میں چلے جائیں ان کے ہیرو ہیں ایران چلے جائیں ان کے قومیں بغیر ہیرو کے نہیں رہ سکتی ہیرو رول موڈل ہوتا ہے یہی چیز انہوں نے سٹیڈی کی سائیکلوجیکلی امریکانے ویسٹرن ورلڈ نے بچے بغیر ہیرو کے نہیں رہ سکتے تو کہا ہمارے پاس تو ہیرو ہے ہی نہیں کہا نہیں ہے تو کیا ہم بنائیں گے فلموں سے ہیرو بنائیں ایڈیا ہے کہ ہمارے پاس ہیرو تو نہیں ہے ہیرو بنائیں گے فلموں سے ہیرو بنائیں کہ ایک ناچنے والی ایک گانے والی تین تیس میلین اس کے فولوور ہیں ایک اداکار ایک سو تیس میلین فولوور ہیں مزار تھوڑی ایک سو تیس میلین فولوور ہیں پوری دنیا میں شیعہ چار سو میلین ساڑھے چار سو میلین اور ایک ناچنے والا ڈھنکیاں بجانے والا بندہ ہو اور اس کے دو سو ملین یوٹیوپر فالووروں یہ وہ باطل ہے اس قدر اس باطل کی محبت انسان کے وجود میں ڈال دی جاتی ہے کہ انسان اس کا آشن بن جاتا ہے